بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام شیخ عمران ہے اور خواتینوں حضرات آج ہم بنائیں گے بیف چائنیز بریانی جیسا کہ بکرہ عید پہ ہر گھر میں وافر مقدار میں گوشت آویلیبل ہوتا ہے تو ایسے میں بہت ساری ریسپیز بنائی جاتی ہیں تو میں نے ایک ایسی ریسپی آپ کے لیے تیار کی ہے آپ عید پہ گھر آئے مہمانوں کے لیے یہ مزیدار سی بیف چائنیز بریانی بنائیں وہ آپ سے ریسپی پوچھیں گے اور پورے خاندان میں آپ کی تعریف کریں گے بنانا بہت آسان ہے بڑی مزے کی بنتی ہے تو چلیں جناب جلدی سے ریسپی دیکھ لیتے ہیں چلیں جی شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چائنیز بیف بریانی بنانے کے لیے آدھا کپ میں نے یہاں پہ گھی لیا ہے اچھے سے گرم کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا پیاز پیاز کو آپ نے کار کے نہ اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے دھو لینا ہے پیاز کو آپ نے براؤن نہیں کرنا پیاز کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا ٹماتر اور چل سبز میچی ان تمام چیزوں کو آپ نے پانچ منٹ کے لیے ہائی فلیم کر کے نہ اچھے سے فرائے کرنا ہے صرف ہم نے پانچ منٹ فرائے کیا ہے یاد رہے کہ آپ نے پیاز کا یہاں پہ رنگ تبدیل ہونے نہیں دینا ٹماتر سبز میچ کو بھی زیادہ نہیں پکائیں گے اب اس میں ڈالیں گے بیف کی بوٹیاں یہاں میں نے بیف لیا تھا بیف کو اچھے طریقے سے میں نے اُبال لیا تھا اُبالنے کے بعد اس کو تھنڈا کہہ لی اب بون لیس بیف کا استعمال کرنگا آپ اس میں مطن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ریسپی آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن آج کی ریسپی ہے نا وہی بیف کی ریسپی ہے اب اس میں تین سبزیوں کا آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے چائنیز ریسپی ہے تو سبزیاں تو لازمی جائیں گی سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے باریک کٹی ہوئی شملا مرچ اور اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ بلکل باریک کیوبز میں کٹی ہوئی گاجر آپ دیکھ سکتے ہیں پونہ کا اور یہاں پہ اس میں ڈالیں گے پتہ گوبی بند گوبی کا استعمال کروں گا یہ بھی جائے گا ایک کپ بھر کے سبزیوں کے ساتھ آپ نے اس میں مسالے شامل کر دینے ہیں جو کہ بلکل تھوڑے سے ہیں اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی کالی مرچ half tea spoon سے تھوڑی سی زیادہ اور اس میں تھوڑی سی یہاں پہ خوشبو کے لیے لال مرچ کٹی ہوئی ڈال دیں گے بس یہی وہ مسالے ہیں آج کی جو چائنیز ریسپی میں جائیں گے پیسٹ کے ساتھ سے اس میں آپ نے نمک ڈال دینا ہے جتنا آپ گھر میں ریسپی میں استعمال کرتے ہیں ہلکا سا پانی لگائیں گے تاکہ تمام چیزیں ہماری جائیں نہ جائیں تقریباً اس میں پانی ڈالیں گے آدھا کا اچھے سے مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کی بھنائی کر لینی ہے تو ویورد ان تمام چیزوں کو ہم نے سات سے آٹھ منٹ فرائے کیا ہے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے تمام مسالہ جاب اور سبزیاں اس میں پک چکی ہیں دیکھیں الحمدلہ کہ آپ مزیدار سی چائنیز سبزی بن کے تیار ہوگی ہے اب اس میں ڈالیں گے پانی چاول کے حساب سے آپ نے اس میں پانی استعمال کرنا ہے کچھ لوگ اس کو اُبلے ہوئے چاولوں کے ساتھ بھی بناتے ہیں تو آپ بیف پہ جب بھی بنایا تو اس طریقے سے بنائیے گا انشاءاللہ زیادہ مزے کی بنے گی میرے پاس ایک گلاس چاول ہیں اور ڈیرھ گلاس میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ڈھککن لگائیں گے اور پانی کو اُبال آنے تک اس کو پکا لیں گے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی اس طریقے سے ہی بنائیے گا ایت پہ ہلکی پھلکی بنے گی جیسا کہ گرمی کا موسم ہے تو کم مرچ مسالوں کے ساتھ آپ نے بیف والی چیزیں بنانی ہیں مزا ہے گا آپ کو جب پانی اُبلنا شروع ہو جائے تب اس میں چاول ڈال دیں گے باسمتی رائس کا استعمال کروں گا تیس منٹ پہلے میں نے اس کو اچھے سے بھگو کے رکھ دیا تھا چاولوں کو دھونا بہت ضروری ہوتا ہے چاول ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے ایک دفعہ اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سبزیوں بیف کے ساتھ چاول اچھے سے ایک دفعہ مکس ہو جائے ایک چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جب آپ نے چاول ڈالنے ہیں تو آپ نے فلیم ہائی ہی رہنے دینا ہے اب اس کے اوپر ڈھک کر لگا کے ہم نے چاولوں کو یخنی کے ساتھ اتنا پکانا ہے کہ چاول اپنے اندر 80% جسنی کو جذب کرنے تقریباً 8 سے 9 منٹ ہو چلے ہیں دیکھ لیتے ہیں چاولوں نے 80% پانی نہ پی لیا ہے الحمدللہ دیکھیں ماشاء اللہ چاولوں کی لیمپ نہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور جو اس کے اندر ہم نے سبزیاں ڈالی تھی دیکھیں سپیشلی جو بیف کی بوٹنیاں تھی کیا مزے کا فلیور لے کے آ رہے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو نہ دم لگا دینا ہے نیچے میں نے توا رکھ دیا ہے اوپر ڈھکن لگائیں گے اور تقریباً آپ نے 8 سے 10 منٹ کے لیے اس کو دم لگا کے چھوڑ دینا ہے تو ہیورز ہم نے چاولوں کو صرف 10 منٹ دم لگایا ہے اور نیچے اتار کے رکھ دیا ہے ڈھکن اٹھائیں گے الحمدللہ ماشاء اللہ دیکھیں جی زبردست ہماری بیف چائلیز بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے میں مکس کر کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں ماشاء اللہ کیا زبردست چاول ہیں کھلے کھلے اور اس کے اندر جو سبزیاں ہیں نا سپیشل وہ ذائقے کو اور خوبصورتی کو نا چارچان لگا رہی ہیں دیکھیں ماشاء اللہ کیا زبردست کیا ذائقے دار مزے کی ہماری یہاں پہ نا بیف چائلیز بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے الحمدللہ پلیٹ میں ڈالتے ہیں اور آپ کو اس کی مزے کی نا فائنل لک چیک کرواتے ہیں تو دیکھیں جی ماشاء اللہ ہماری چائلیز بیف بریانی کتنی مزے کی تیار ہوئی ہے اس کے اندر جو سپیشلی بیف کی بوٹیاں ہیں اور ساتھ میں یہ مزے دار سے لونگ لونگ رائس ہیں اور اس کے اندر جو سبزیاں استعمال کی ہیں نا الحمدللہ عید کے عید کے مزے کو نا دوبالہ کر دیں گی ایک دفعہ گھر میں یہ ریسپی ضرور بنائیے گا سپیشلی گھر آئے مہمانوں کو کھلائیے گا یقین مانیں وہ پورے خاندان میں آپ کی تعریف کریں گے ریسپی کمپلیٹ ہوئی ریسپی اچھی لگے تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے مجھے دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ